اسلام لیکن ایرمیون ویلکم بائک تو گینٹیک سولا پاکستان یا لائٹ بہت جاری ہے کراچی کے کچھ ایریاز میں تو بہت لائٹ جاری ہے ایسے میں جن کسی کو ہائیبرٹ سسن لگا کے دینا ہے یا جو کوئی ہائیبرٹ سسن لگانا چاہ رہا ہے اس میں کیا چیزوں کی کنسٹریشن کری جائے اب نارمل اگر گھر کا لوٹ دیکھا جائے تو ایک ڈیرڈ ایسی بھی چلا لیں آپ تو تین کلو وارٹ چار کلو وارٹ پہ تو آئی جاتا ہے کوئی دو چار فریج ہوتے ہیں باقی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ایسے میں چھے چھے آٹھ ہٹ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے کچھے کے علاقوں میں نہیں اچھے خاصے پروپر علاقوں میں بھی چھے چھے آٹھ ہٹ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے تو ایسے میں کیا کس طرح سسٹم کو ڈیزائن کیا جائے چھے آٹھ کلو وارٹ کا یہ لگا لیا جائے ساتھ میں ایک بیٹری بنگ لگایا جائے تو کیا برداشت کر پاتا ہے یا ابھی آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی ٹرپ کر گیا انورٹر بند ہو گیا بیٹری دے نہیں پائی یا فلکٹویشن چلتی رہتی ہے ایون ان ہائی بیڈ سسٹم بھی اگر آپ نے صحیح سے ڈیزائن ہے کیا ہوتا ہے اچھا دیکھیں بلکل آپ نے بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور امپورٹن اس لیے ہے اگر ہم بجٹ کو اٹھا کے پھیک دیں باہر اور اگر ہم صرف سسٹم ڈیزائن پر بات کریں تو کرنٹلی جو آپ جو بھی سسٹم لگوال ہیں اگر آپ چھے کلو وارٹ کا بھی سسٹم لگوال ہیں اس میں آپ کو کم سے کم دو بیٹریز لیتھیا مائن کی بات ہو رہی ہے ٹال ٹو بلر کی بات نہیں ہو رہی ہے لیڈ ایسیڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے ٹال 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 ٹ آپ کے بیٹری بینک ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ اس میں اتنی کپیسٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ اس کو اس کی ریٹیڈ کپیسٹی پر ڈسچارج کریں گے انورٹر کی ریٹیڈ کپیسٹی پر ڈسچارج کریں گے تو کم سے کم دو گھنٹے کا بیک اپ آگے آپ کوشش کریں آسان الفاظ میں سمجھا ہے تاکہ سب کو سمجھ دبل ہونی چاہیے اگر پانچ کلو وارٹ کا انورٹر ہے تو کم سے کم بھی آپ کو دس کلو وارٹ آور کی بیٹری بینک لگانی چاہیے پانچ کلو وارٹ آور کا ایک جنرل بینک میکسیم آتا ہے پاکسان میں یہ چیزیں کیوں دیکھنے کی ہو جائے میں تو یہ دیکھ رہا ہوتا نا کہ اچھا ایک انورٹر ہے تو ایک بیٹری لگا لو صحیح ہے یا ایک انورٹر ہے تو تھوڑی سی بیٹری لگا رہا ہے اچھا یاد ہے ایک سال تک قویری یہ کہ سب سے چھوٹی سے چھوٹی کون سی لگا لیتے ہیں چھوٹی بیٹری لگا لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا بھی جو سپورٹ دینی پڑے بفر ملنا ہو وہ بیٹری سے ملنا ہے بفر کان سے ملے گا بفر ہوتا کیا ہے بفر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے سسٹم میں ذرا سے بھی کوئی فلکچویشن آئے گی تو بیک اپ پہ کوئی چیز موجود ہو سیکنڈ سورس ہاں اب اگر بیک اپ میں ہی جان نہیں ہے تو وہ بیک اپ اگزیسٹ نہیں کرتی آپ نے تو لگائی ہوئی ہے بیٹری تو پڑی ہوئی ہے چار بیٹری آنکھیں بولتی ہیں کہ چار بیٹری تو رکھی ہوئی ہے زمین پر اور جوڑی ہوئی ہے انورٹر کے ساتھ بٹ جب ضرورت آتی ہے سمال کرنے کی تو بیٹری کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی نا یہ اس سینریو میں کہ آپ سمجھ لیں آپ کی بابڈا بند ہے آپ کا لوڈ ہے آپ کا اوپر سولر ہے اور بیٹری آپ کی چھوٹی آلی لگی ہوئی ہے بلکل آپ نے سوچا تھا کہ میں صرف سپورٹ کے لئے لگا دیتا ہوں تو وہ نہیں دے سکتی نا ان میں اتنی انرجی نہیں ہے اتنی ڈسچارج کپیسٹی نہیں ہے اتنی انرجی اس میں نہیں ہے کہ وہ ٹوٹل ڈسچارج کے آپ کو دے دے اور پھر یہ دینی بھی طب ہے جب سب سے کرٹیکل سیچویشن ہے کہ ایک سورس ہی نہیں ہے کیا تو نا کبھی کبھی دینی ہو بیچ میں دے سکے تو دے دی نہیں دے سکے تو نا دی اس وقت دینی ہے جب سسٹم میں اگر نہ ملی تو سسٹم نے فیلے جانا ہے تو ایسے میں اگر چار ہزار وارٹ کا میرا لوڈ ہے اور واپڈا تو نہیں ہے میرے پاس اور چلیں ٹھیک ہے ابھی ساڑھے چار ہزار بنا رہا ہے وہ سولر جو ہے پول سورج ہے پر بیچ میں بادل آ گیا وہ اکدم تین ہزار پہ آیا یا اکدم دو ہزار وارٹ پہ آیا کی بیٹریز میں کپیسٹی چاہیے کہ وہ فورن دو ہزار وارٹ فورن دے سکے وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ اس کو انسٹنٹلی کبر کر دے اگر وہ انسٹنٹلی پہ پیک ہو گئی اس کی اور وہ نہ دے پائی سسٹم ٹرپ کر گیا دوسرا اب وہ جو اس نے انسٹنٹلی دینی تھی وہ کتنی دیر کے لیے دینی تھی بادل آ گیا اب یاد بھٹا ہوا ہے بادل فورن بادل ایک سیکنڈ کے لیے تو نہیں آتا اب وہ جتنی بھی دیر کے لیے بادل آئے اتنی دیر کے لیے اس بیٹریز کو سپورٹ کرنا ہے تو جو چھوٹی بیٹرییں لگانے کا کونسپ تاکہ میں تھوڑی سی لگوا لیتا ہوں تاکہ میرا گزارہ ہو جائے وہ بھی سسٹینبل نہیں ہے تو ایسے میں اگر آپ کوئی بھی ہائیوٹ سسم لگوا رہے ہیں تو آپ کو کم سے کم اس کا ڈبل ڈی ریٹنگ اچھا اس میں ایک اور کونسٹ دیا کم سے کم تو آپ نے ڈبل اینرڈی ریٹڈ کپیسٹی آپ نے لگوانی ہے پانچ کلو وارٹ کا انورٹر ہے تو دس کلو وارٹ آور کی بیٹری ہونی چاہیے کم سے کم یوزیبل یہ بھی نہیں کہ لیڈ ایسیڈ کی طرح ہنڈرڈ ریٹنگ کچھ اور ہوتی ہے یوزیبل کپیسٹی کچھ اور ہوتی ہے یہ بھی سمجھا دیں کہ آپ پانی تعدابلی بیٹری لیتے ہیں فرض کریں دو سو تیس ایمپیر آور کی بیٹری لیتے ہیں تو اس میں جو یوزیبل کپیسٹی کچھ اور ہوتی ہے جو اس کی ریٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈھائی کلو وارٹ آور کی ٹھیک ہے بٹ اس میں سے جو آپ یوز کر سکتے ہیں وہ ون پوائنٹ ٹو کلو وارٹ آور سے لے کے ون پوائنٹ سکس کلو وارٹ آور کے درمیان یہ سب بھی ویری کرتا ہے دیپینڈنگ آن ریٹ آف ڈسچارڈ پہ ہی آپ نے اتنا فرق لیا ہے کہ وہ آج ہی سے زیادہ فرق ہو یا نکل گیا اس سے زیادہ بھی فرق آ جاتا ہے کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یوز کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا سرج آپ لگاتے ہیں اس پر کیا آپ اس پر پریشر ڈالتے ہیں کتنا ٹورک آتا ہے آپ کے ایسی چل رہے ہو اور وہ فوراں کمپریسر آن آف آن آف ہو رہے ہو تو وہ پی جائے گا 1.2 بھی نہیں دے پائے گا وہ ایک دم سے گر جائے گی سپیشلی ان کی بیٹری ہو پانی آلی بیٹری کی بات سپیشلی ان کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جن بیٹریز میں پھر اگر کوئی کسی کام کا بی ایم ایس لگاوائے تو بی ایم ایس کا کام ہی ہے کہ لوڈ کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور آپٹیمائز کرنا ہے تو کم سے کم تھم آف رول یہی ہے کہ اگر آپ ایک انبرٹر لگوا رہے ہیں پانچ کلو وارٹ کا تو اس پر دس کلو وارٹ کی یوزبل کپیسٹی ہونی چاہی ہے آپ کی بیٹری بینٹ ٹھیک ہے پھر اس سے بڑھ کے اگر ایک اور بات آ جاتی ہے کہ آپ کے لائف سائیکلز کو آپ نے کیسے اپٹیمائز کرنا ہے تو اس میں بھی یہ بات میٹر کرتی ہے کہ اگر آپ ایک انبرٹر پانچ کلو وارٹ کا لگوا رہے ہیں تو کم سے کم چھ بیٹریز لگوایں پانچ کلو وارٹ آور کی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بینک کا سائز ہونے چاہیے تھرٹی کلو وارٹ آور کی ٹھیک ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی اس پر لوڈ ڈالیں گے تو آپ کس بھی بیٹری کو فلی ڈسٹارڈ نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ جو اس کے لائف سائیکلز کو انہینس کر رہے ہوں گے اگر آپ اپنی بیٹریز کو فرض کریں ایک بیٹری آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ ڈرین کرنی پڑ رہی تھی اور چھ بیٹریز لگوانے کے بعد رن ٹائم اتنا ہی ہے لوڈ بھی اتنا ہی ہے مطلب فرض کریں پانچ سو وارٹ کا لوڈ ڈالتے تھے اور ایک بیٹری کو ڈسٹارڈ کرنے میں آٹھ گھنٹے لگ جاتے تھے تو اب آپ اگر آٹھ بیٹرییں لگواتے ہیں تو وہ آپ کو پہلے آٹھ گھنٹے آپ کو رن ٹائم ملا تھا تو آپ کو چو سٹھ گھنٹے مل سکتا ہے جس کا مطلب چو سٹھ گھنٹے کا ڈرین ٹائم ہی نہیں چاہیے آپ کو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہر بیٹری پہ لوڈ آیا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ایک بٹا آٹھ ہو گیا ون ایٹھ ہو گیا اس کا مطلب ہے ہر بیٹری کو آپ نے ڈسچارج ہی پہلے ہنڈڈ پرسنٹ ساڑھے بارہ پرسنٹ کر رہے ہیں تو ساڑھے بارہ پرسنٹ پہ آپ دیکھیں کہ اس کے لائف سائیکل تو پھر دس سال بیسے بھی زیادہ نکل جائیں گے تو یہ سسٹم ڈیزائن میں آ جاتا ہے کہ آپ نے جو لوڈ تھا اس کے مطابق آپ نے سسٹم کو ڈیزائن ایسی کیا بجٹ کیونکہ ایک بیٹری لیتے ہوئے ہی بڑے مشکل ہو جاتی ہے بجٹ سب کا کنسیرڈ ہوتا ہے نا کوئی انلیمٹیڈ بجٹ تھوڑی ہے کسی کا تو آٹھ بیٹری لیتے ہوئے اور مشکل ہو جاتی ہے بٹ جو آفورد کر سکتا ہے مینڈ میں ہونا چاہیے کہ آج اگر نہیں کریں گے تو سسٹم کی لائف میں فرق آ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایک بیٹری سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ پانچ سے بھی کر سکتے ہیں آپ دس سے بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے کم سے کم آپ کو پتا ہونے دیتے ہیں کہ یہ یہ فیکٹرز ہیں کہ اگر میں ان کو اکاؤنٹ فور کروں گا تو مجھے میکسم بیٹری کی لائف ملے گی نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی تو اتنی ایسی بات ہے تو سسٹم ڈیزائن میں نمبر ون جتنا بھی انورٹر ہے کم سے کم اس کا ڈبل ریٹڈ کپیسٹی آپ کی اینرڈی میں یوزیبل کپیسٹی ہونی چاہیے دوسرا اس کے بعد اگر آپ بیٹری بینک کو بڑا کر سکتے ہیں اور انہینس کر سکتے ہیں تو اور کر لیں فائدہ میں رہی ہے ٹیمپرچر کو آپٹیمائز رکھیں ٹیمپرچر مینٹین رکھیں بلکل باہر اوپن میں روڈ پر لگا کے آ جائیں گے تو چل تو جاتا ہے سب کو چل رہا ہوتا ہے اپنے سسٹم ایریا میں ہونا چاہیے جہاں پہ آپ اس کا ٹیمپرچر مینٹین کر سکتے ہیں ڈس سے زیادہ زیادہ بچائیں ڈس ویسے تو آپ کو فرق نہیں دیکھتا بٹ ڈس اس کے کوننگ میکنزم پہ افیکٹ کرتی ہے اچھا اگر ایک ایٹ کلووٹ کا سسٹم بھی لگائیں تب ہی ہم کوشش کریں گے اٹلیس دو سے سٹارٹ کریں ایٹ کلووٹ میں ایک بیٹری بینک تو کچھ بھی نہیں کر پائے وہ تو اس کو اچھے کلووٹ کا لوڈ ڈالیں گے سٹرٹ کریں گے سٹرٹ کریں گے سٹرٹ کریں گے سٹرٹ کریں گے ایٹ کلووٹ پہ جو کم سے کم ہے دو لگائیں اور اکارڈنٹو رول تو پر تین ہوگئے آپ بڑھا کے رکھیں چاہ چار پانچ لگا کے رکھیں تاکہ کچھ آپ کو بیک اپ تو ملے ایٹ کلووٹ کا اگر آپ نے فل لوڈ ڈال دیکھیں یہ وہی ایکزامپلز ہیں جو لگانے کے بعد کسٹمر کا فیڈ بیک آتا ہے تو آپ کو اور زیادہ سمجھ آتی ہے کہ ایٹ کلووٹ کے بیٹری بینک ایٹ کلووٹ کے انورٹر کے ساتھ دو بیٹری بینک لگا ہے چار کلووٹ کا اس کا لوڈ چل رہا ہے دن میں چھے چھے گھنٹے لائٹ ہو رہی ہے اس بندے کو پتہ نہیں ہی چل رہا ہے اس کو پریشانی نہیں آ رہی جس کے پاس ایک لگا ہوا ہے وہ لائٹ بھی اس کی جا رہی ہے اور اس کا ٹرپ کر جاتا ہے تو جب سسٹم ڈیزائن سیسے نہیں ہوا ہوتا تو پھر مشکلات آتی ہیں keeping the budget aside اصل میں دیکھے سسٹم ڈیزائن تو ڈے ون پہ بھی وہی ہوتا ہے ڈے مائنس ون ایڈ ففٹی پہ بھی وہی ہوتا ہے اور ڈے ون ففٹی پہ بھی وہی ہوتا ہے سسٹم لگنے سے پہلے بھی وہی ہوتا ہے اور سسٹم لگنے سے بعد بھی وہی ہوتا ہے ایشو سب سے بڑا budget کا ہی ہوتا ہے تو اگر کسی کو سسٹم لگانے کے بعد end user کو سمجھ آ رہی ہے بیٹری سے سپورٹ ہی نہیں کر پا رہی ڈرین ہی نہیں دے پا رہی تو کوئی مسئل نہیں ہے کوئی مسئل نہیں ہوتا اس میں بات ریلائز کرنے کی یہ ہی ہے کہ آپ corner cut shot نہیں کر سکتے آپ shortcut نہیں مار سکتے shortcut ہے ہی نہیں اور اگر perform تھوڑی دیر کے لئے کر بھی دیں تو پورے سسٹم لائک پر فرق آئیت ہے تو اگر آپ ابھی اس کو count نہیں کر رہے تو بعد میں فرق آ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ at least there is a option کوئی technology ہے available ہے مارکٹ میں جو آپ کے چھوٹے سے گھر کو آپ کے بڑے سے بڑے گھر کو independently آپ کو چلا سکتی ہے جب گھر کو چلا سکتی ہے تو فیکٹری کیا چیز ہے اور فیکٹری کو چلا سکتی ہے تو یہ شہر اور یہ ملک کیا چیز ہے اگر یو ایس کے بھی آپ renewal کی policies دیکھ لیں تو وہ utility scale پہ battery bands install کر رہا ہے Australia کئی سال پہلے سے ہی کر چکا ہے ساؤنٹ آسٹریلیا میں بڑے بڑے گیگا وارٹس کے battery bands لگا کے دیں تسلا نے تو یہ چیز جو کہ ہمارا گھر کا نہیں چلا سکتی ہے ہماری چھوٹی سی فیکٹری کے کیا بیکٹری میں لاک unit آپ کی چلتے ہیں ڈائیسو کلو وارٹ پانچ سو کلو وارٹ زیادہ کا لوڈ نہیں ہوتا دس میگا وارٹ کا لوڈ نہیں ہوتا آپ شہروں کے لوڈ تو دیکھ لیں کتنے ہوتے ہیں جا کے جب وہاں پہ utility scale میں آپ کی battery bank use ہو رہے ہیں فیکٹریوں میں کیسے نہیں ہو سکتا ہے چھوٹی example understand کرنے کے لئے تو وہ یہ ہے کہ گھر پہ ہی اگر system صحیح نہیں لگائیں گے تو صحیح نہیں چلے گا تو پھر فیکٹی میں بھی نہیں چلے گا شہر والا کیسے چلے گا بلکل خیر برخال ویڈیو کو ریاب کریں چلال کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کونٹس میں بتائیں آپ نے کون سا system لگوایا ہوا ہے کیا بیٹریز ہیں کیا system کی performance ہے system آپ کو صحیح سے run time دے پا رہا ہے نہیں دے پا رہا اور اگر نہیں دے پا رہا تو آپ کی نظر میں کیا اس کا مسئلہ ہے اور آپ اس کو کس طرح solve کرنا چاہ رہے ہیں mention کریں گے کونٹس میں بتائیں گے باقی لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے جتنے لوگوں کا فائدہ ہوتے ہیں اچھی بات ہے آج کے لئے بتائیں گے